تو اس کی کیا قدر ہوتی ہے کچھ بھی نہیں پھر بل فرض یہ غلط بھی ہو جائے اتنی باتیں تو ابو حنیفہ کو تو چلو ان مسئلوں میں ایک عجر ملے گا تو اپنا موں کے اکالا کر رہا ہے کھانگا تو حدیث میں آتا ہے نا کہ مویتھت کو خطاہ پر بھی عجر ملتا ہے وہ اس پر لطیفہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ بڑا سخی تھا لیکن اس کا وزیر بڑا کنجوس تھا کنجوس جانتے ہیں نا وہ جس کو مکی چوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی گیانت دکان پر ہوتل سے ایک پیسے کی ڈال لی کتنے کی تو اس میں مکی مری ہی تھی اس نے کہا اس میں مکی مری ہوئی ہے اس نے کہا اور پیسے کی ڈال میں آتی مرتا ایک پیسے کی ڈال ہے تو مکی مر گی اور ہاتھی مرتا اس میں تو امام غزالی نے عجیب وغریب واقعات کنجوس ہو کے لکھے ایک کنجوس کا واقعہ لکھا ہے کہ دوسرے کنجوس کو ملا تو پوچھا بھی کیا حال ہے اس نے کہا میں فضول خرچ ہو گیا ہوں کتنا کہ ہر مہینے ایک پیسے کا گی کھاتا ہوں کتنا تک کیسے پیسے کا گی لے کر شیشی میں ڈال لیتا ہوں اور اسے دکھا دیتا کہ لکھ میں کھاتا رہتا ہوں جب کھانا کھا لیا تو دکن اتارا اور دکن سے انگلی گا کے تھوڑا سب موچوں کو لگا لیا تاکہ دماغوں کی خوشبو پہنچ جائے دوسرے کنجوس نے کہا کہ کم بقت تیری دنیا میں اگارت گئی دین بھی گیا قرآن میں نہیں پڑھا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں تو اپنا بھی دشمنے اپنی ستر نسلوں کا بھی دشمن بن گیا ہے فضول خرچ ہی کر رہا ہے اس نے کہا کہ اس نے کہا آج تک ایک پیسے کا گی لی لیا کہ تیرا دل نہیں کرتا کہ پھر کیا کرتا ہے کہتا ہے میں روٹی بگن میں لے کر گریوں میں پھرنا شروع کر دیتا ہوں جب دیکھا کہ اس مکان سے اچھے مسالیں بھولنے کی خوشبو آ رہی ہے تو وہاں کھڑا ہوکے روٹی کھالتا ہوں خوشبو سوں تا رہتا ہوں اور ایک پیسے کا بھی آج تک ہی نہیں لیا تو وہ وزیر جو تھا اگر بادشاہ ایک روپے اخراج کرتا ہوں تو وزیر کو ساتھ در پیچھ لگتے بجارے کو وزیر کو خود نہیں کیا اس نے بادشاہ نے کچھ کیا ایک دن کوئی شاعر آیا اس نے بادشاہ کی شان میں کوئی نظم پڑھی بادشاہ خوش ہوا اعلان کیا بھی اس کو ایک ہزار روپے دو اعلان تو بھرے دربار میں کر دیا جب ادھر وزیر کی طرح نظر پڑھی تو وہ بیچارہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا کہا خیر اس میں خیر کیا میں مر رہا ہوں بادشاہ نے کہا بھی دربار کی عزت بھی رکھو بھرے دربار میں اعلان کیا اب میں کیسے انکار کروں یا ٹھیک ہے آپ دے دیں میں تو مر جاؤں گا بادشاہ بجارہ مجبور ہے تو بھی کوئی طریقہ بتاؤ اس نے کہا آپ کو کیا پتہ یہ شاعر ہے بھی کسی کی نظم چوری اٹھا لیا پھر کہ پھر کیسے پتہ چلے اسے کہو کہ میرے وزیر کے سوال کا جواب دو پھر پتہ چلے گا کہ تُو اکلماند ہے پھر ہزار رفعہ ملے گا بادشاہ نے مٹر لکھا دیا اب مجبور تھا کیا کرتا اس نے کہا ٹھیک ہے جی وزیر صاحب سوال پوچھ لے کہ بادشاہ کے سارے قسم پر بالیں ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں اس نے کہا جی اللہ نے بادشاہ کو بڑا سکھی پیدا کیا اس سخاوت کر کر کے بال جان گیا ہے اب یہ بھی بادشاہ کی تعریف تھی اس نے کہا بھی اس کو دو ہزار ملنے چاہیے وہ یک نہ شد دو شد اس نے پھر پوچھا تیری اتھیلیوں پر بال کیوں نہیں اس نے کہا کہ ایسے سخی بادشاہ سے روز صحاوت لیتے ہیں صحاوت ملے کے بال جان گئے بادشاہ نے کہا بھی اس کو تو تین ہزار دینے چاہیے اب وہ لیٹ گیا آنکھیں بند کر کہتا ہے یہ آخری سوال رہتا ہے کہ میری اتھیلیوں پر بال کیوں نہیں کہ بادشاہ صحاوت کرتا ہے ہم لیتے ہیں تو حسد سے ہیتھیلیوں ملتا ہے جل گئے ہیں سارے بالہ دوسرے کے تو یہی معاملہ یہاں ہے اللہ تعالیٰ امام صاحب کو عجر دے رہے ہیں امام صاحب عجر ہے اور یہ بیچاری ہیتھیلیوں مر رہے ہیں کہ ہائے کیوں مر رہے ہیں قیامت کو یا اللہ کیا بنے گا ہم تقبیر تحریمہ سے باگنے والے یہ پوری نماز دکھا گیا ہے کیا کریں گے ہم قیامت کے کیسے کھڑے ہوں گے امام صاحب رحمت اللہ لے کے سامنے کہ مقاولہ میرا کرتے تھے اور آتی تقبیر تحریمہ نہیں تھی عجیب بات ہے مقاولے کے لئے بھی حمد تو ہونے چاہیے لیکن آخر گھر جا کے تو بیچارہ کہتے ہی ہوگا اور مولانا عبدالغری صاحب بھی یہی شیر پرتے آیا ہوں گے کیا شوخیاں دکھائے گا ہے نشتر جنوب مدت سے ایک زخم جگر ہی چھلا نہیں کیا شوخیاں دکھائے گا ہے نشتر جنوب مدت سے ایک زخم جگر ہی چھلا نہیں تو جن کے مذہب پر مولانا تقبیر پھیر آئے ہیں مولانا تقبیر پھیر آئے ہیں اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ قیامت تک بھی استحار جھوٹے دے سکتے ہیں کہ وہ بھی بھاگ گیا وہ بھی بھاگ گیا یہ لکھا ہے کہ امام سے پہلے لوکن کی تقلید کرتے تھے امام ابو حنیفہ سے پہلتے تھے یہ تو کونسی کتاب پڑتے تھے بخاری یا مسلم یا ترملی وہ تو تھی نہیں حدیشہ یقینات تھی لیکن ان کو رواہ البخاری جو شوق نہیں کہا جاتا تھا رواہ مسلم نہیں کہا جاتا تھا انہوں نے جمع کر لیا کاری آسم کی قرات تھی اس سمانے میں یا نہیں تھی اور کاری آسم تھے لیکن کاری آسم والی قرات تو موجود تھی نا اگرچہ اس وقت اس کا نام کاری آسم کی قرات نہیں تھا تو جیسے بخاری کی حدیث کہنا کوئی جرم نہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بخاری سے پہلے حدیث تھی ہی نہیں اور کوئی حدیث کو مانتا ہی نہیں تھا حضرت پاک کے بعد دیکھو حضرت کے زمانے میں یمن میں حضرت ماز کی تقلید ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی نہیں یمن والوں کی ماز بھی زمان سے رہ گی تھی حضرت حربی تھی نا تو وہ قرآن حدیث ہم سے اچھا مقت ترمہ جان لیتے تھے یا نہیں لیکن پھر بھی سارے حضرت ماز کی تقلید کرتے تھے خود اجتہانت نہیں کرتے تھے حضرت کے مثال کے بعد مکہ میں عبداللہ بن عباس کی تقلید ہوتی رہی ہزاروں فتویں ان کے مصنف ابن عبی شہبر عبدالزاق میں موجود ہیں جن میں عبداللہ بن عباس میں صرف مسئلہ بتایا ہے کوئی آیت یا حدیث بطور دلیل بیان اور مسئلہ پوچھنے والوں نے بلا مطالبہ دلیل عمل کیا ہے اسی کا نام تقلید ہے یا نہیں مدینہ بن عمرہ میں زیاد بن سامس کی تقلید کی بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ کے لوگ حاج کرنے گئے اور عبداللہ بن عباس سے ایک مثلہ پوچھا انہوں نے حضرت زیاد کے خلاف بتایا تو انہوں نے کہا لا نہ دو قولہ زیاد ہم اپنے امام کا قول نہیں چھوڑیں گے زیاد کا عبداللہ بن عباس کو فرمایا کسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں یا کسی اور کو کہتے ہیں کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کی تقلید شخصیت سے ان کی اقوال شہکروں موجود ہیں اور بسرہ میں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر تابعین ہے مکہ میں حضرت عطا کی مشنفد عبدالزاق بری ہوئی ہے حضرت عطا کے فتحوں سے اور بغیر کسی دلیل کے فتحے دیئے ہیں کوفہ میں ابراہیم نقصی کی کتاب الاسحار ابی یوسف اور امام محمد بری ہوئی ہے بسرہ میں امام حسن بسری کی اور مدینہ میں مجاہد اور شہید ابن مسیم کی تو وہ پہلے ان کی تقلیدیں ہوتی تھی اس کے مذہب چونکہ مدور نہیں ہوئی جیسے بخاری بغیرہ اس کو لکھی نہیں تھی تو جیسے بخاری کے بعد اب بخاری پڑھائی جانے لگی اسی طرح جب فکے مدور ہوگی تب اسی نام سے یہ فکے پڑھائی جانے لگی سعودی شاہ سے قرآن تو مان رہے ہیں لیکن سعودی والی نماز نہیں مانتے ہیں سعودی آلیس والی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں ہنفی والی نماز نہیں پڑھتا نہیں پڑھتے کوئی کہتا ہے ہنفی والی نماز نہیں پڑھتے عجیب بات ہے میں جب عمر پر گیا تو پہلی صاحب میں صرف چار آدمی رفع جانے کر رہے تھے کتنی لمبی صاحب میں ان چار میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سیاہ ہو ایک شافی ہو ایک حملی ہو اور شاید ایک گار مکرمی ہو باقی ساری صاحب والے نہیں کر رہے تھے تو دیکھو مکہ اور مدینہ تو مرکز ہے نا سب کا حاجی صاحب آنے یہاں باتھے ہوئے پوچھ لیں کہ وہاں تو ہاتھ چھوڑنے والے بھی جاتے ہیں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ہاتھ باننے والے بھی جاتے ہیں تو مرکز میں تو ہر کوئی چلا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ مکہ شریف بنے کوئی دس پندرہ سال ہوئے ہیں یا پہلے سے آ رہا ہے جی امام صاحب کے دور سے لے کر تیرہ سو پینتالیس تک پورے تقریبا دوارہ سو سال وہاں ہنپی خدمت کرتے رہے ہیں عباسی دور پانچ سو سال ہے کتنے سو سال پانچ سو سال میں وہاں کے آئیمہ خطیب مدرش سب کے سب ہنپی تھے اس سبانے میں مکہ شریف مکہ شریف تھا یا نہیں ہم دکھاتے ہیں تاریخ میں نمبر وار ہنپیوں نے حاج کرائے وہاں ہنپی وہاں رہے پانچ سو سال میں ایک یار مقلد مکہ اور مدینہ میں صرف ایک کہ نہ اجتحاد کرنا جانتا تھا نہ تقریب کرتا تھا امام نہیں خطیب نہیں مدرش نہیں محجد کا خادم نہیں کسی گلی کا خاطر و بھور ہوگا مگار مقلد پانچ سو سال میں ہمیں ایک نام نہیں ایک ہزار پیہ تھی نام امیران مدین کو اس کے بعد دو سو سال خواردمی رہے دو سو سال سلجوکی رہے چار سو سال یہ بھی کٹو ہنپی تھے ہاں ایک تھوڑا سا فرق سمجھے بڑوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں چھوٹوں کے چھوٹے ہوتے ہیں بڑوں کے حوصلے ہنپی چونکہ بڑی جماعت تھی نا انہیں چھوٹوں کے مسلح بھی بچا دیئے چارے ہوں گا چھوٹے آگئے بڑوں کے اٹھا دیئے تو حوصلے کی بات ہے نا اس کے بعد تقریباً پانچ سو سال خلافت عثمانیہ رہی ترکی خلافت سب کے سب ہنپی تھے ایک مجھے کہن گا یہ اللہ کا شکر ہے بہت آت سو سال چار مسلح رہے اب ایک ہو گیا ہے میں نے کہا جب چار تھے تمہارا اس وقت میں نہیں تھا اب ایک ہے تمہارا آجی نہیں ہے تمہیں عزت گیا وہ چار تھے تو ہنپی شاہ بھی مالکی ہم نہیں تھے تو کبھی وہاں کے کسی امام نے یہ کہا ہو کہ ہنپی نماز غلط پرتے ہیں مکہ میں نہیں کننے دے گیا ہمیں لا دے آج تک کبھی کہا ہے کسی نے تو یہ جو یہاں شور مچاتے ہیں ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ وہاں سے لکھوا لاؤ کہ ہنپی جو نماز پرتے ہیں غلط ہے لکھوانا ہے ذرا تو پھر ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق بنا وہ دیکھو میں نے اس دن بھی بتایا تھا ایک ہوتا ہے خاصہ ایک ہوتا ہے ارضی عام رفع دینے ان کا خاصہ نہیں ارضی عام ہے تو شوراپے میں بھی ہے نا تو فیصلہ خاصے سے ہوتا ہے خاصہ ان کا آج سراوی ہے وہاں وہاں کو کوئی نہیں مانتا خاصہ ان کا ہے یہ اونچی آبا سے جنازہ پرتے ہیں سمجھائی نا ہمولانا حاجی متی اور رحمان صاحب دامت پر قادم خان پر والوں میں جو سنا رہے تھے کہ ہمیں ایک جنازے پر گئے تو وہ امام نے اونچی اونچی اور ہمیں شریف پر نہیں شروع کر دی اب بچہ نے جو لوگ پیچھے تھے وہ پریشان ہوئے تو بعض لوگوں نے پیچھے سے آبادے میں شروع کر دی مولوی جی نماز نہیں جنازہ ہے مولوی جی نماز نہیں جنازہ ہے انہیں سمجھے تھی نماز ہی پتا ان لاکھ پر ہے حالہ وجلی جبا نے شروع کر دی تو آپ کے پاس حاجی سابان بیٹھے ہیں پوچھے کہ وہاں کی اونچی جنازہ پڑھاتا ہے وہ سین طلاق کے بعد بیوی کو حرام کہتے ہیں اور یہ یہاں حلال کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں ان کا فترہ آ چکا ہے من تلک عبنہ دعول صلی اللہ علیہ وسلم میں فمن واحد ایک جنازہ تیم طلاق کے دی وہ عورت حرام ہے حرامت عالمی اسلامی کا ان میں اور ان میں تو حرام حلال کا فرق ہے انہوں نے آج تک تقلید کو شرک نہیں کہا اور یہ شرک کہتے ہیں یا نہیں کہتے انہوں نے آج تک حربی نماز کو غلط نہیں کہا ایک دو باتیں تو اس سے زیادہ باتیں تھی ان کی مردائیوں سے ملتی ہے تحید ان کی ملتی مردائی سے نہیں ملتی ملتی ہے نو تو کیا پھر ان ایک دو باتوں سے مردائی بھی کہا جائے گا ان لوگوں کو خاصوں پر فیصلہ ہوا کرتا ہے ارضیان پر فیصلہ یہ ایک دو باتوں سے دھوکہ تو ایسے نو کوئی آدمی بچارا گیا وہ لینے کے لیے گاری پر سوار ہو رہا ہے ٹکل لیٹا نہیں دفا گیا تو ٹکل لے کے پوچھا سیسنما سے کہ اس کی نشانی کیا ہوتی میں نے گاڑی دیکھی نہیں کہتا ہے کالا ہیجن ہوتا ہے دھوان نکلتا ہے اس سے وہ بچارا باہر نکلا تو کوئی نائل چھوٹا سیسنما سے کالا سوٹتا ہے اس ٹکٹ پیتے جا رہا تھا اسے گناہ کے نشانی ہے تو دولو پوری چھلانگ لگائی اور اسے اوپر بیر گیا وہ بچارا دیکھے تو اسے ٹکٹ دکھایا کہ ٹکٹ لے کے جراؤں گا ایسا نہیں جراؤں گا تو کیا واقعی وہ کاری بن گئی تھی یہ بات نہیں ہے ہمارا ان سے بڑا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ تمہارا تو نام بھی حدیث میں کہی دئی ہے حضور نے فرمایا ترک تم امرینے اگر آگے اور کچھ ہوتا تو ذکر فرماتے یہ نہیں امام بغیرہ یہی ترک تو امرہم جو ہے مصطفہ تلاش کا تھی ان کو نہیں ملی تھی یہ بغیر سندھ کے موتا میں ہے اور اس سے آگے شاہ اگلی حدیث ہے سندھ کے ساتھ ہم نے دونوں کو مانا کہ کتاب و سنت پر امن کرو کس طرح جس طرح فکا سمجھائیں تو یہ کچھ حدیثیں سنایا کرتے ہیں کہ ایل حدیث جنت میں بگاہر سال کتاب جائیں گے ان حدیثوں کا کچھا چکھا اس رسالے میں میں نے اچھی طرح بیان کر دیا ہے یہ باہر موجود ہے جا سر پیہ میں جو یہ دھوکے سے بیوٹی حدیثیں سناتے ہیں بیوٹی نیسوں سے بجھنا چاہیے یا نہیں تو یہ آپ وہاں سے لیتے جائیں وہ آخر